السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ حضرت ایک خبر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ 29 سپریل 2020 کو قیامت آ جائے گی یہ دنیا کا آخری دن ہوگا تو یہ خبر کہاں تک غلط ہے اور کہاں تک صحیح ہے بات تو یہ بڑے پوئنٹ کی ہے لیکن اس میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے یہ وہ باتیں کون کونسی ہیں کہ تاگے اب آگے کوئی اگر ایسی خبر آپ کے سننے میں آئے وائرل ہو آپ کو معلوم ہو تو آپ کو اس خبر پر کس طرح کا یقین رکھنا ہے اس بات کو آپ ذہن میں ضرور رکھیں آگے کے لیے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہ فانی ویبقا وجہ ربک زل جلال والاکرام کل من علیہ فان سب کچھ فنا ہو جائے گا ویبقا وجہ ربک زل جلال والاکرام و باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے یعنی ایک نہ ایک دن سب کو تو فنا ہونا ہے باقی رہنے والی رب کی ذات ہیں قیامت تو آئے گی اور یقینن آئے گی ہمارا اس پر ایمان ہے قیامت کے دن پر لیکن پیغمبر آزم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں جب تک وہ نشانیاں پوری نہیں ہو جائیں گی قیامت نہیں آئے گی اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بتائی تھی اس میں سے کچھ تو پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونا باقی ہیں مثال کے طور پر دنیا میں دجال آئے گا اس کے فتنے اس طرح کے ہوں گے کہ زمین سے سبزہ ہوگائے گا بارش برسائے گا ایک ہاتھ تو اس کے جنت ہوگی ایک ہاتھ تو اس کے دوزک ہوگی حرم شریف کے علاوہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا حضرت امام مہندی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے اس طرح کے واقعات قیامت سے پہلے ہونے ہیں دوسری بار جب قیامت آئے گی تو کوئی مسلمان نہیں ہوگا سارے مسلمان قیامت سے پہلے انتقال کر جائیں گے قیامت جو آئے گی تو وہ کافروں پر آئے گی اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ قرب قیامت مال کی اتنی کسرت ہوگی کہ اگر کوئی کسی کو مال دے گا تو اس کو قبول نہیں کرے گا ابھی تو یہ باقی ہے آج کل تو ہر کسی کو مال کی ضرورت ہے قرب قیامت عورتوں کی کسرت ہوگی ایک مرد کے نکاح میں نکاح تو چھوڑیے ایک مرد کے پاس کم سے کم پچاس پچاس عورتیں ہوں گی اس طرح کی بہت ساری نشانیاں قیامت کی ابھی باقی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی تو زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے سائنس کچھ بھی کہیں بے گیانی کچھ بھی کہیں لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ سائنس پر یا بے گیانی کو پر نہیں ہے ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے اس لیے کہیں قول خدا ہے قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا جو ہمارا قرآن کہتا ہے وہ حق ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے وہ حق ہے ایسی باتیں اب سے پہلے بھی بہت مرتبہ وائرل ہو چکی تھی کہ فلا ٹائم قیامت آئے گی تب قیامت آئے گی اب آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آئندہ جب کوئی ایسی خبر وائرل ہو تو آپ کو اس پر بلکل ذرہ برابر بھی یقین نہیں کرنا ہے آپ کو تو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی بات کو ماننا ہے دنیا داروں سائنس دانوں اور ویگیانکوں کی بات کو آپ بلکل ذرہ برابر بھی تسلیم نہیں کریں اس لیے کہ میراج کی رات جہاں ہمارے مصطفیٰ کے قدم پہنچے تھے وہاں ان سائنس دانوں کی اقل بھی نہیں پہنچ سکتی ہے تو انتیس اپریل کو یہ دنیا کو کیا ختم کریں گے ایک گولہ آ رہا ہے گولے آتے ہیں آتے رہیں گے لیکن اس گولے سے قیامت نہیں آئے گی جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے حضرت اس رفیر علیہ السلام سور فوکیں گے اس طرح سے قیامت آئے گی اور قیامت سے چالیس سال پہلے علم اٹھ جائے گا علماء اٹھا لیے جائیں گے یہ ساری نشانیاں ہونا باقی ہیں آپ حضرات اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں ایسی باتوں میں آ کر کے آپ پھون کرتے ہیں حضرت یہ خبر کیا ہے صحیح ہے یہ غلط ہے آپ کو بالکل بھی ایسی باتوں کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے رب نے فرمایا ایک دن سب کچھ فنا ہو جائے گا باقی رہنے والی ذات رب کی ہے قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے لیکن قیامت جب آئے گی جب ہمارے رسول کی بتائی ہوئی نشانیاں پوری ہو جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ